جمعہ تل مبارک کے حوالے سے میں انتہائی اہم معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات کو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا اس معاملے کو پھیلانے میں ہمارے بہت سارے بھائی جو دین سے دور ہیں وہ سب سے آگے ہیں ایک تو دین سے دوری بہت زیادہ ہے اور دوسری بات اس قدر تیزی سے پھیل جاتی ہے کہ چلتے چلتے نہ جانے کہاں تک چلی جاتی ہے بہت سارے لوگ اس بات کی اصل حقیقت سے لا علم ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم اس بات کو بغیر تحقیق کے پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط اطلاع دے رہے ہیں کچھ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں معلوم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ باتیں دروست ہیں اس قسم کے مسائل پوچھے جا رہے تھے اب یہ علماء کرام کا حق بنتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو ایسے مسائل کا حل اسلام کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں پوری طرح اس کی وضاحت کریں آج میں آپ کو اس کی صحیح سنل کے ساتھ ایک حدیث بتانے جا رہا ہوں جو ان سب باتوں کے بالکل مخالف ہے صحیح بخاری کی حدیث حدیث یاد کر لیں نوٹ کر لیں حدیث نمبر 881 یہ نمبر انٹرنیشنل نمبر ہے حدیث شریف ہے ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمان کے غلام سمی سے خبر دی جنہیں ابو صالح سمان نے انہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مہنڈے کی قربانی دی اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرگی کی قربانی دی اور جو پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا لیکن جب امام خطبہ کے لئے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اس حدیث مبارک میں چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے تو غسل جنابت کا کہا گیا ہے اب غسل جنابت کیا ہے عام غسل کا کیوں نہیں کہا گیا یہاں غسل جنابت کا کیوں کہا گیا ہے غسل جنابت تو تب ہی ہوگا جب بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہوگی سیادہ تر رات کو جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات کو اور جو کچھ بندے سمیدار ہیں وہ یعنی فجر کی نماز سے پہلے تک ہم بستری کر سکتے ہیں اس کے بعد غسل جنابت کریں یہاں پر عام غسل کر کے جانے پر ایک اونٹ کی قربانی نہیں ہے یاد رکھیں کہ غسل جنابت کر کے جا کر جمعہ پڑھنے پر ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے اس کے بعد گائے کی قربانی پھر اس کے بعد ایک سینگ والے میڈھے کی قربانی پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر مرگے کی پھر انڈے کو اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ یہ اخواہ جو ہے انتہائی اسلام کے منافع ہے حدیثوں سے ٹکراتی ہے میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ 881 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے باب فضائل جمعہ میں اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پر آپ کو بتانا جاتا ہوں جب امام خطوہ کے لئے بہان آ جاتے ہیں تو فرشتے خطوہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر آپ نے لکھا ہوگا بہت سارے لوگ اس وقت گھر سے چلتے ہیں جب خطوہ شروع ہو جاتا ہے ایسے وقت میں جانا کہ وہ جب خطوہ سننے کے لئے جا رہے ہوں تو اس وقت فرشتے خطوہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس وقت وہ ثواب نہیں مل پاتا جو کہ اگر آپ خطوہ سننے سے پہلے پہلے مسجد میں اول وقت میں تشریف لے کر جائیں اب جب آپ ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے یہ بہت اہم دعا ہے اسے ہر آدمی کو ہم بستری سے پہلے پڑھنا چاہیے لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرتے تو کیا ہوا ہم یہ دعا نہیں پڑھتے تو کیا حرج ہے میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے اگر آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں یا کوئی بھی سواری استعمال کرتے ہیں اگر گاڑی کی سیٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوا اگر حارن نہ ہو تو پھر کیا ہوا اگر اشارہ نہ ہو تو پھر کیا ہوا گاڑی کا دروازہ نہ ہو تو پھر کیا ہوا چھت نہ ہو تو پھر کیا ہوا دنیا کی ہر چیز اپنے مکمل ہونے کی طرف جا رہی ہے اور اسے بنانے والا اسے ہر صورت مکمل دیکھنا چاہتا ہے کبھی بھی اس کو دھورا نہیں چھوڑنا چاہتا آپ کسی کام کو مکمل صورت میں ہر چیز کو مکمل کیوں نہیں چاہتے آپ کیوں نہیں چاہتے کہ مکمل کی طرف جائیں آپ اپنی سوچ کو مضبط کیوں نہیں بناتے ہمیشہ منفی سوچ کیوں سوچتے ہیں اگر میں یہ کام نہیں کروں تو یہ کام نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا آپ اپنی سوچ کو مضبط بنائیں سنت میں آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ اسے مکمل کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یاد رکھیں کہ یہ دعا پڑھیں اس دعا کے اندر بہت خیر ہے معاف کیجئے گا دعا پڑھنے سے پہلے ایک چیز کے بارے میں بتانا بھول گیا جب انسان ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات نماز پڑھے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کا نیا نکاح ہوا ہے اس کا تعلق صحابہ کرام سے ملتا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے نماز پڑھیں ایک تعبیر فرماتے ہیں ابو سعظ ان کا نام تھا اور جو کہ غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حضیفہ بن یمان کو دعوت دی یہ بڑے بڑے صحابہ بڑے رتبے والے ہیں میرے پاس میری دعوت علیمہ میں آئے جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تم اپنی بیوی کے قریب جاؤ اس کے قریب جانے کا ارادہ کرو اور یہ دعا جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ دو رکعہ نماز پڑھ لیں مرد آگے کھڑا ہو اور عورت پیچھے مرد اور عورت یاد رکھیں کہ پرابر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں چاہے میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو تو آگے کھڑا رہے وہ پیچھے کھڑی رہے اور دو رکعہ نماز پڑھ لیں اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے مطلب ان کو ایک طریقے سے بیٹھے بیٹھے تعلیم دی دعوت میں بیٹھے بیٹھے کہ تم دو رکعہ نماز پڑھ لو یہاں یہ عمل صحابہ کرام سے ملتا ہے کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل کر سکتا ہے وہ دو رکعہ نماز پڑھ سکتا ہے جب دو رکعہ نماز پڑھ لی تو اس کے بعد ہم بسری کا وقت آیا اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کریں یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب میں آتی ہے بسم اللہ بڑھ کر آپ شروع کریں بسم اللہ ہی اللہم جنی من الشیطان و جنی من الشیطان و رزقنا اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تُو نے اس کے ذریعے سے رزق رکھا ہے یہاں رزق سے مراد اولاد ہے یا اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ اب دیکھیں انسان جو ہے ہم بسری کر رہا ہے یہاں اپنی بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں تعلیم دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے لیکن حوث کا شکار مت بناو یہاں بھی اللہ کا نام لے کر شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور متحرین یقین ہے اللہ پاک ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ہر حصولوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کوئی شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں مسجد جانا چاہے لیکن مسجدوں کے دروازے ازان سے ایک گھنٹہ یا کموں بیش ہی کھولے جائیں تو پھر ایسی مسجد میں چلا جائے جس کا باہر بھی سہن ہو تو وہ وہاں سہن میں بیٹھ کر نفل پڑھے قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اللہ کے ذکر میں مشہول رہے یہاں تک کہ مسجد کے دروازے کھول دیے جائیں اگر کوئی ایسی مسجد نہ ہو اور وہ جلدی مسجد میں چلا گیا تو گلی میں ہی بیٹھ کر مسجد کے کھلنے کا انتظار کرے تو وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے نماز پڑھے قرآن کی تلاوت کرے اور پھر جب دروازہ کھولنے کا وقت ہو جائے تو جلدی سے مسجد چلا جائے اس طرح ہم امید کرتے ہیں کہ اسے جمعہ کے لیے جلدی جانے کا عجر مل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسجد میں جلدی آ کر اللہ کے ذکر اور نفل نماز میں مشہول ہو جائے چنانچہ اگر کوئی شخص جلدی مسجد پہنچنے سے کاثر ہو تو ذکر و نماز سے کاثر نہیں ہو سکتا اسی طرح جو شخص کوئی بھی نیکی کرنے کی ٹھان لے اور اپنی بسات بھر اس نیکی کو کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ اس نیکی کو بھرپور انداز سے بجاہ لانے کے برابر ہوتا ہے اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ کہتے ہیں ایسی شرط جس کی بجاہ آوری ناممکن ہو تو وہ ساکت ہو جاتی ہے اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شخص کوئی بھی نیکی کرنے کی نیت کر لے اور اپنی کوشش کے مطابق اس نیکی کو کرنے کی صحیح کرے لیکن پھر بھی کامل انداز میں نہ کر سکے تو اسے اس نیکی کا بھرپور انداز سے بجاہ لانے والے کے برابر سواب ہوگا صحیح مسلم انیس سو انیس میں ہے کہ صاحل بن حلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سچائی کے ساتھ شہادت کی اللہ سے درخواست کرتا ہے اللہ اسے شہادت کے مقامات پر پہنچا دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو جائے اس حدیث کی شرح میں صاحب عون المابوس کہتے ہیں حدیث کے الفاظ اللہ اسے شہادت کے مقامات پر پہنچا دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سچے اعظم کا بدلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ جدا دیتا ہے اور حدیث کے الفاظ اگرچہ وہ اپنے بستر پر فوت ہو کا مطلب یہ ہے کہ شہید اور اپنے بستر پر فوت ہونے والے دونوں کی نیت خیر کے لیے ایک جیسی اور یقصہ تھی پھر اس نے حسب استطاعت کوشش بھی کی اس لیے وہ دونوں بنیادی عجر میں برابر ہو گئے نیز تحی بخاری چار ہزار چار سو تئیس میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں پیچھے رہ گئے ہیں مگر تم جس گھٹی یا میدان میں گئے وہ سواب میں ضرور تمہارے ساتھ رہے تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اور وہ مدینہ میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں وہ مدینہ میں ہیں کیونکہ انہیں کسی حذر نے روک لیا تھا اس حدیث کی شرعہ میں ابن تیمیہ رحمت اللہ کہتے ہیں یہ لوگ وہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے جو غزوے میں شریک لوگ کرتے رہے انہیں اس کی شریک چاہت تھی لیکن وہ ماذور تھے تو ان کو بھی غزوے میں شریک لوگوں کے برابر قرار دیا گیا واللہ حالم ہم نے انتہائی تحقیق اور جستجو کر کے آپ کے لئے یہ دینی معلومات حاصل کی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ